اہم خبر ہے پاکستان تحریک انصاف نے یو سی سطح پر ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے پی ٹی آئی آج شام پانچ بجے یو سی اس کی سطح پر احتجاجی مظاہرہ کرے گی احتجاجی مظاہرہ عدلیہ سے زارع جہدی کے لے کیا جائے گا عدلیہ بچاؤ کے نام سے تمام کار کنان کو ہر یو سی کے اندر پر انگ مظاہرہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں تجمل بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی تجمل بتائے گا کیا ہدایات دی گئی ہیں اور تیاریاں کیا کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے یو سیس کی سطح پر ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے آج شام پانچ بجے پاکستان تحریک انصاف یو سیس کی سطح پر احتجاجی مظاہرہ کرے گی احتجاجی مظاہرہ عدلیہ سے زارع ایک جیسی کے لیے کیا جائے گا جبکہ عدلیہ بجاؤ کے نام سے تمام کارکنان کو ہر یو سی کے اندر پر امن مظاہرہ کرنے کے دائے جو جاری کر دی گئی ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران صاحب کی اطاعت کے مطابق امام لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے میں ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے بجے تک جو ہے وہ اپنا احتجاج سے احتجاج درائی یہ تمام پورے مرپ میں جو ہے وہ تمام کارکنان شام کو ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے پلیکارٹ ہاتھوں میں اٹھائیں گے اور پر امن جو احتجاج ہے وہ احتجاج درائی کر جائے گا اور عدلیہ کے ساتھ اظہرہ یک جیسی کی جائے گی ٹھیک ہے تجمل بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں ادارتی احکامات کے باوجود کراچی میں شریف شیخ کے گھر کو غیرحانومی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شریف شیخ کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری ایڈمینسٹریٹر کی ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤڈ ارفان بلو ایس ایس پی کی ماری فیتہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کیا ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پتہ موجود آتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کا مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے